خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی خاجہ سادر رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراغون، آشیانہ اقبال، پاکستان ریلوے میں کرپشن سے متعلق انکوائری زیرل تباہیں جسٹس تارک ابباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینکس درخواست زمانت پر سمات کرے گا حلق پاسداری اور متنازع انٹرویو دینے کا معاملہ نواز شریف اور شاہد خاقان ابباسی کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات آج ہوگی جسٹس مظاہر علی اقبال نکوی کے سربراہی میں تین رکنی بینکس درخواست پر سمات کرے گا جائداد منجمد کرنے کا معاملہ علی امران یوسف کی کمپنی کی نیت کے خلاف درخواست پر سمات آج ہوگی درخواستی جائداد منجمد کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے جسٹس تارک ابباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینک درخواست پر سمات کرے گا مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی عمارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز پانچ مرلے کے گھر کو چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے مہانہ دینا ہوگا کمرشل استعمال ہونے والی جگہ کا فی مرلہ ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الویو ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوا آٹھ ہرب روپے ہی کٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیٹی پنجاب سے مشروع اورنج لائن ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹڑی سے اتر گئی تبدیلی سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا اورنج لائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز مہکمہ سکول ایڈکیشن کو منتقل فنڈز سے مہکمہ کا سسٹم آن لائن بنایا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹ باحال کرنے کا حکوم لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ باحالی کیس کی سماعت 126 وارٹر فلٹریشن پلانٹ باحال کر دیے گئے 94 وارٹر فلٹریشن پلانٹ فنڈی خرابی کے باعث نہیں چل رہے ایم ڈی واسا نے ریپورٹ جمع کر دی عدالت نے میر لاہور کو بھی آج طلب کر لیا ریسکیو ڈبل بن ڈبل ٹو کا انوکھا کارنامہ 28 میں دستے کی دو بار پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کر دی ایک ہی بیچ کو دوبارہ پاس آؤٹ پریڈ منعقد کر کے پنزاب حکومت کو بھی مامو بنا دیا 28 میں دستے کی پریڈ 27 ستمبر کو ہوئی تھی لیٹر جاری کر کے کیڈٹس کو پاسنگ آؤٹ کے لیے دوبارہ بلایا گیا لیٹر کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ترجمان ریسکیو کہتے ہیں کہ ستمبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جبکہ ایک روز قبل تقریب گریجویشن کی گئی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ انٹی کرپشن نے دی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر کو طلب کر لیا چار سگے بھائیوں کو بھرتی کرنے کا ریکار سمیت اہم دستاویزات بھی مانگنی گئیں بیرو نے ملجاہ دادیں ایف بی آر نے شکنجہ قس لیا مزید پاکستانیوں کی تفصیلات حاصل کر لی پانچ سو اناسی پاکستانیوں کے خلاف کارروائی شروع نوٹیسز بھیجوا دیئے ملک بھر کے لارج ٹیکس پیر یونٹس میں قائم آٹومیٹک ایکسچینج آف انفومیشن زون کو کیسز بھیجوا دیئے لٹی یو لاہور کے آٹومیٹک ایکسچینج آف انفومیشن زون کو 132 شہنیوں کے کیسز منتقل پانچ نئے دچہ بچہ ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیٹز بڑھانے کا سوچ رہے ہیں سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا پنجاب اسمبلی کے وقفہ سوالات میں اظہار خیال سپیکر پرویزیلا ہی نے کہا سارا بوجھ لاہور میں ہے ٹیچنگ ہسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریڈ کر لیں سپیکر کا موبائل ہیلس یونٹس کا محکمہ سہت کو آرڈٹ کروانے کا حکم آمر حکمران کے دائیں بائیں گھومنے والے ہمیں اعتصاب کا لیکچر دے رہے ہیں باتیں کرنے اور عوامی مسائل حل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں اپوزیشن کا مقصد سو دنوں کا ایجنڈا یاد کروانا ہے یہ لوگ شریف برادران کے خلاف ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت نہ کر سکے بی پی ایک سو اٹھر کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئیں عزیز اور احمان چن کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں بی پی ایک سو اٹھر سے نون لیگ کو ہی کام جاب کروائیں گے اقلم گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کٹی ہیں جالی وزیراعظم کو نہیں مانتے بی پی ایک سو اٹھر کے زنی مارکے میں دو روز باقی انتخابی مہم زوروں پر سجاری پی ٹی آئی کے امیدوار ملک عصد خوکر جیت کے لیے پورازم کہتے ہیں یہ ہلکہ نون لیگ نہیں مسائل کا گھڑ ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیاں دور کروں گا ملک عصد خوکر کی اہلیہ بھی متحرر عائشہ عصد کی کماہاں اور بہادر آباد میں خواتین ووٹر سے ملاقاتیں اگر میں اکراب تھا تو دس برسوں میں نون لیگ نے کارنوائی کیوں نہیں کی نون لیگ کی دم پر پاؤں آیا تو انہیں نیب میں نقص نظر آ رہے ہیں کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے کسی کی وزارت جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روک بلاتا ہوں آجا تینوں اکھیاں اڑک دیاں فیاض الحسن چوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کہتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر ڈالر مہنگا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کر کے ملک کا برا حال کر دیا غریب نان بالوں کے عربوں کے آکاونٹ نکل رہے ہیں فیاض الحسن چوہان کی بدزوبانی کی شدید مذہب مت کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان آپ فرشتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شیوہ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضیٰ اور چوہدری منظور کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا پنجاب حکومت کے سو روز کوئی کام نہیں بس شور ہی شور ایوان وزیرعالہ اور سیکریٹریٹ میں باونی جلاس ہوئے لوکل گورنمنٹ سمیت پنجاب اسمبلی میں کوئی قانون پیش نہ ہو سکا قائمہ کمیٹیاں وجود میں آ سکیں نہ ساٹھ آہم تائیوناتیاں ہو سکیں سی ایم آفیس سے سات سو بارہ ڈائریکٹوز جاری تین سو چالیس کے قریب صرف دیرہ غازی خان کے لیے تھے سیکریٹریٹ میں پرچی سسٹم کا راج تئیس ہزار فائلیں زیر التوا پروٹوکول برقرار نوکریوں کے دعوے ہوا میں اڑ گئے الٹا بے روزگاری بڑھی بسمبر بھیگ گیا سرما کی پہلی بارش نے شہر میں خون کی بڑھا دی موسم کی خبر دینے والوں کی آج بھی شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کی پیش گوئی کم سے کم درجائے حرار سات ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان پیر سید حافظ محمد ارشاد شاہ کا اکیسوان سالانہ عرص والٹن میں عرص کی تقریب میں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری سبائی وزیر اوقاف سید سائید الحسن شاہ ایرانی سفیر کی شرکت تقریب سے ڈاکٹر طاہر القادری نے خطاب کیا کہا ایسی محفلیں جن میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو ہم کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں ناد خانوں نے نہدیہ ناد پیش کر کے محفل میں سامابان دیا آواری ہاٹیل میں ویمن پولیٹیکل امپاورمنٹ کے عنوان سے نیشنل کنونشن اختتام پذیر چیئر پرسن ویمن کمیشن آف پنجاب فوزیہ وقار ایم پی اے راہی لا خادم ایم پی اے مسارت جمشید کی شرکت علاقائی سطح پر سیاست میں خواتین کو درپیش مسائل سے آگاہی دی گئی اور یو ای ٹی میں انٹرنیشنل منجمنٹ کانفرنس کا انعقاد برطانیہ امریکہ اور فرانس سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سکالرس کی شرکت سی ٹیک من صوبے سے متعلق معلومات پر آہم کی گئیں موسیقی